بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے چالیس سالوں سے نہیں دیکھا تھا انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں جب ان دونوں نے ایک دوسری کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں اور ہمیں سپورٹ کر دیں ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا اور سروپا برہنہ اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جناسے تک پہنچے جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا یکا یک آسمان کے درواز سے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لئے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواہ کو دیکھا جو نور سے مزین تھی فرشتوں نے نصار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا پس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصرائے خود کو دیکھا چار غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا ایک یتیمی کا دکھ دوسرا غریب الوطنی تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے مسلح بچھایا اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی آخر میں کہا اے خدا تو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا عورتوں کے شر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا علم و حکمت سکھایا یہ دنیا باقی نہیں رہے گی میری ایک دعاے قبول کر لے اور اس عالم سے اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباؤ ارداد کی صحبت عطا کر جبرائیل آئے اور کہا اے یوسف خداون مطال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی جب ایک دوسرے سے ملے تو محلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے امادہ کرو کہ جب محلت کا وقت آ گیا تو محلت نہیں دی جائے گی بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عصاد علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پینا ہوا تھا اور کرامت کا تار سر پر سجایا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف کئی سال ہوئے آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے آپ کو خوش خبری ہو کہ تین دینوں تک ہم سے ملو گے دیوائیت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تین دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ ازاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان چالیس سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی پس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا اے یوسف آپ کی مدد ختم ہوئے آپ کے عباؤ اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں پس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لی جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور ایزار لرزنے لگے بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کیا جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے حضرت یوسف گریہ کرنے لگے پرشتوں نے صدا بلند کی بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی جب ان کی روح جدا ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے سفید لباس لائے انہیں غسل دیا کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا اور زلیخہ کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رلحت کر گیا زلیخہ نے جب یہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور گریہ کرنے لگے جب تابوت تک پہنچی تابوت کو لیا اور کہا یوسف یہ تم ہو جتنی جلتی مجھ سے دور ہو گئے ہو یہ تم ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو اپنا سر تابوت سے مارا اور بہوش ہو گئی تین دن اور رات پہ ہوش رہی جب ہوش پہ آئی نوحہ کرنے لگی اور کہا جانتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری وقت اور رلحت کے وقت کیا کہا ان سب نے کہا حضرت یوسف نے فرمایا اے خدا اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے میری جان لے لے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں پھر کیا تھا زلیخہ نے بھی یہی درخواست کی اور کہا اے خدا میری جان مجھ سے لے لے اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دے اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں پھر ان کے جنازے اٹھانے تھے آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے مصریوں کی آہو فغاب بلند ہوئی ہر کوئی نوہ کرتے ہوئے رونے لگا دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے ایک گروہ نے کہا ان کو کان کے دروازے کے پاس دفن کریں پس اللہ تعالی نے دریائے نیل کو خوش کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کے درمیان میں دفن کریں تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں